موسیقی واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح سلوک سہسکرٹی محلہ پنجمہ اس بانی دے اے دوش لوک جو پینٹھوان شیاتھوان سلوک ہے جس دا مول پاٹھ آپ جی نے سرون کیتا ہے اس دیوی چار بہت ہی ستکار جوگ سنگھ صاحب گیانی ہارپریت سنگھ جی جتے دار شریع اکال تکھ سہب آپ جی نو سرون کروان گے سنگھ صاحب جی دا تنواد سنگت والوں پربندک سیوہ دارا والوں جو آپ جی اچے چا سما کڑ کے گرو جرنا ویچ ہاجری پرن گرو شبد دی بیچار سرون کروان واسطے آئے ہان جی آیا نو دلی دے بودران تے جو کسان بیٹھے ہان انہا واسطے ارداس کریے واہ گرو انہا نو چڑ دی کلا ویچ رکھن سیت جابی بکشن انہا نو اپنے مشن ویچ فتے حاصل ہووے آپا سارے تانمان تان نال انہ دا سجو کریے سیوہ کریے دلی کے میٹی نے رین بسیرے بنا کے میڈیکل سہولتاں تھاں پر تھاں لنگراندی سیوہ کیتی ہوئی ہے دنیا پر دیاں سکھ جتے بندیاں اس سیوہ دے بچ لگیاں نے سارے ہندہ تنواد آج شام تو سودردہ جو پاٹھ ہے اوہ دا سما پندرہ منٹ واسطے تبدیل ہوئے گا پاٹھ دی رمتہ چھے واج کے پندرہ منٹ تو ہوئے گی اور مہرائی دے سکھا سن رات دس وجہ ہویا کرنگے جو پہلا سما پونے دس وجہ سی بسند راگتے ادارت کل پندرہ طریق دوپیر ٹائی وجہ تو دیکھے رات گیارہ وجہ تک تے سولہ طریق نو سارا ہی دن کیرتن ہونگے وشیش کر کے جو گردوارا بنگلہ صاحب سیسکان صاحب جی دے حجوری کیرتنیے نے انہا نے حاضری پر نیکوش بدوان کیرتنیے باروں ویاؤنگے سواب سارے انو بینتی ہے کہ آپ جی کار بیٹھ کے بھی لائی ویک سکھ دےوں آوڈیو ویڈیو اناند مان سکھ دےوں پر چنگا ہوئے جی اپا گرو چرنا ویچا کے کیونکہ ساری مریادہ ہی اے ہے کہ گرو دے چرنا ویچ بیٹھ کے ایسی گرو دی صفت سلا کریے اور سنیے جی ساتھ گرتیں ساتھ سنگت بنائی ایک سارے گرو سابدہ بکشیا ہویا ایک بہت وڈہ صداعت ہے سانویدی پالنا کرنی چاہیے دی آپ جی سارے حاجریاں پر ہو اگلے سمیں باستے ستکار جوگ سنگھ شاہب جی پاسو گربانی ویچار سربن کریے جی واہے گرو جی کا خالصہ واہے گرو جی کی فتح واہے گرو جی رکھ ہو اپنی شرن پراب موہے کرپا تارے سیوہ کچھو نہ جاننا نیچ مور کھارے مان کروں تودی اوپرے میرے پریتما پیارے ہمیں اپرادی ساتھ کولتے تمہ بکشن ہارے دنڈاؤت بندن انکبار سرب کلا سم راتھ دولان تے راکھ ہو پراب نانک دے کارو ہاتھ دولان تے راکھ ہو پرابو نانک دے کارو ہاتھ جگ جگ اٹل لوک پر لوک دے راکھے چبر تکھت دے مالک دو جہان دے والے نیمانیاں دے مان نیتانیاں دے تان تن تن صاحب سری گرو گرن صاحب سچے پاتشا جی دیپابن پبیتر حضوریچ جڑ بیٹھی گرو روپ خالصہ ساتھ سنگا جی سب تو پہلا اک باری پھر فتے پروان کرو واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتے جننے آج جب ستگران دے پابن پبیتر واک بول سنن واسطے اکٹھے ہوئے گرو کی حضوری دے وچ بہت وڑیائی دے پاتر تے تانتہ دے جوگا سکھ پنتھ دے مہان پابن پبیتر اصتھان گردوارہ بنگلہ صاحب اکھے امرت ویڑے توئیں ستگران دے حضوری جی دیوان سجے نے نیتنیم جی دیاں بانیاں دے پاٹ تے آسا جی کی وار دے کیرتن ہوئے نے پپرانت اس پابن پبیتر اصتھان دے اوٹے جو تانتن ساہب سری گرو گرند ساہب سچے پاتشاہ دے پابن پبیتر بانی دے لڑی وار کتھا چل رہی ہے چل رہی لڑی وار کتھا تاہت سنگھ ساہب جی دے مخار بندتوں اپا جی نے دو سلوک سڑے لے جو شہیدان دے سرتاج بانی کے بوہت تانتن پنچم پاتشاہ ساہب سری گرو ارجن دیو جی مہراج بلو اچارن ہے اس سہسکرٹی دے بچ نے ستاہت سلوک نے کل جو پنچم پاتشاہ ساہب سری گرو ارجن دیو جی مہراج بلو اچارن کیتے ہیں جو سلوک اپنے بچارنے ہیں سنے ہیں ہون یہ پیٹوان نمبر دا سلوک ہے انہ سلوکان دے بچ تانتنگرو ارجن دیو جی مہراج کی سمجھاؤں دے ہیں وہ اپنے پیار تی صدکار دے نال سربن کرنا ہے اور اپنے ہردے روپی چوڑیاں دے بچ پرکے لے جانا ہے آؤ جننے کو بٹے پاگاں صدکہ اج آپاں گرو کی گود وچ جڑے بیٹھےیاں منبرتیاں اکاغر کر لائیے گرو کی شبد وچ تیاں جوڑ دیاں ساری سنگت گج کے آکھو ستنا سری واہ گرو جے واہ گرو جے براہم نہ ہیں سانگو ادھران براہم کارم جے پورنا ہیں تانگرو ارجان دیو جی مہراز کہنے نے کہ جو براہم نہ براہم دے کرم دے بچ پورا ہے براہم کی یہ ہے براہم ہے اکاؤل پورک براہم ہے پرمیشور براہم ہے واہ گرو جو واہ گرو نو سمرپت ہے جو واہ گرو دی بندگی پا گتی نال جڑے آئے اوہ براہم نہ ہیں تجیڑا ایسا براہم نہ ہیں اوہ دی سنگت جڑی ہے اوہ جیوان نو پار لنگا دیں دی ہے جیوان دا ادھار کر دیں دی ہے براہم نہ ہیں سانگو ادھراننگ براہم نہ دے نال جڑے ادھار ہو جاند ہے براہم نہ دی سنگت وچ ادھار ہو جاند ہے پر کیڑے براہم نہ دی سنگت وچ ادھار ہو جاند ہے سناتن ماتنوں چار ورنہ دی وچ ونڈے ہیں پہلا ورن جڑے اوہ براہم نہ ہیں دوسرا جڑے خطری ہے تیسرا ویش ہے چوتھا شودر ہے انہ چاراندے کرم بھی نرد آرد کیتے ہیں ادھکار بھی نرد آرد کیتے ہیں حق بھی نرد آرد کیتے ہیں براہم نہ دی زمیں چھے کرم لائنے دان دینا دان لائنا جاگ کرنا جاگ کرونا بید پڑھنے تے بید پڑھنے انہوں براہم نہ کہہ دینا پر تانگرو گرنسا ہے سچے پاتشا جی دی بانی دی وچ براہم نہ اس نے کہہ جڑا براہم نہ بندد ہے براہم نہ بندد ہے تیسدہ براہم نہ ترہے براہم نہ بندد ہے براہم نہ جاند ہے سمجھ دے پہچاند ہے کہ میں ایک شبد لے بلائے جڑا ایک پرمیشور دے سفت سلاہ دے شبد لے سرت جوڑ دے جیڑا ایک اکال پرکھ دے سفت سلاہ دے نال چٹ جوڑ دے سرت جوڑ دے وہ شبد راہی آکال پرکھ نال سانج پاؤں دے واہ گروہ نال سانج پاؤں دے جی ساتھا بانی نال چٹ جوڑو گا بانی نوں اسی سمجھ آنگے پڑھانگے سوڑھانگے تھی پھر بانی راہی ساڑھی اکال پرخنا سانج پہنے گرو راہی ہی اکال پرخنا سانج پہن دیئے گرو پیاریو گرو تو بنا اکال پرخنا سانج نہیں پہ سکتی اکال پرخ دی سمجھ نہیں آسکتی ہے گرو تو بنا تا ہنیرہ ہی ریندہ زندگی دی اندر گور بین کور اندھار گرو بین سمجھ نایا وے مارز نے اتھو تک بچن کہنے جے ساو چندہ اگوہ ہے سورج چڑھ ہزار اتھے چانن ہوں دیا گور بین کور اندھار انہ چانن ہو جائے اینی روشنی ہو جائے پھر بھی گرو تو بنا زندگی چھا ہنیرہ ہی ریندہ بے سمجھ دے وچی جیب زندگی چھا ہوں دے جو نئی کھانا کھا لیا جو کھانا ہودا تیاغ کرتا جو بولنا ہے وہ بولیا نہیں ہے جڑا نہیں بولنا وہ بول دیتا ہے جتھے جانا ہے اتھے گئے نہیں جتھے نہیں جانا اتھے چلے گئے یہ نا سمجھ ہی کارن ہوں دے تے سمجھ کون دن دے سمجھ گرو دن دے پر گرو سمجھ تاں دن دے گرو پیاری ہو جے گرو نال ساڑھی سانج پوے اسی گرو دے بڑھیں گرو کوڑا آ کے بیٹھیں گرو نو سنیں گرو نو پڑھیں گرو نو پڑھیں سیوک جان ماننے پر تک گرو نستار بانی دے رہی ساڑھی اکال پرخ واہی گرو نال سانج پہنی ہے جس دی بانی رہی اکال پرخ نال سانج پہ جاندی ہے جیڑا واہی گرو نمیت کرما دے وچ پورن ہو جاندہ ہے واہی گرو دے نمیت کےڑے کرما ہے گرو پیاری ہو واہی گرو دے نمیت کےڑے کرما ہے سمچی مانبتہ دی سیوہ جڑی ہے نا اے واہی گرو نمیت کرما ہے جدو اسی پیاسیاں نو جال چکاوڑنے ہیں نا اے واہی گرو دی گرو دی سیوہ ہے جدو اسی کسے پکھیاں لوڑ بندہ نو پوزن چکاوڑنے ہیں نا اے بھی گرو دی سیوہ ہے پرماتما دی سیوہ ہے واہی گرو دی سیوہ ہے جی اسی کسے منوک نو دو پیار دے میٹھڑے بول بول دے نیا ہے اے بھی اکال پرکھ دیو سیوہ ہے کیونکہ ہر سریر دے ویچھ ہر کٹ دے ویچھ پرماتما دا واس ہے پرمیشور دا واس ہے تا جیڑا اکال پرکھ نمیت اپنے کرما نو کردہ ہے نبا ہوندہ ہے فرزانو او دی بندگی کردہ ہے او دی سیوہ کردہ ہے او دا سمرن کردہ ہے انہوں یاد کردہ ہے انہوں چیتے کردہ ہے بلکل اسے ترہاں جمیں ایسے اپنے ودیش بیٹھے تھی یہاں پترہ نو یاد کردے اپنے تو دھور بیٹھے اپنے پروار نو یاد کردے جیڑا ایسے ترہاں اکال پرکھ نو یاد کردے نا تا نگرو ارجن دیو جی مہارز کہن دے او برمان ہے ایسے برمان دی سنگت دے ویچھے جیڑا آکے بیٹھ دے او دا بھی کلیان ہو جاندہ ہے مہارز نے برمان مسلمان سکھ ایسے شبد بانی دے ویچھے برتے نے گرو پیاریوں پر نال اے بھی دسی ہے کہ مسلمان کون ہوندہ ہے مسلمان موم دل ہووے انتر کی مال دلتے تو ہووے سکھ سکھ دی بڑی مہمہ گائی ہے بانی دے وچھے بانی دے وچھے سکھ دی بڑی مہمہ گائی ہے سانت دی بڑی مہمہ گائی ہے سادو دی مہمہ گائی ہے پر نال اے بھی دسی ہے کہ سادو سانت سکھ مسلمان برمان اے ہندے کون ہے کی لچن ہونے چاہیے دے نینہ دے وچھے انہیں سکھ دی بڑی آئی کی تھی گرسکھا اندر ساتگرو برتا ہے مہارز کہنے نہیں کہ جڑے گرسکھنے ہونا دے اندر ساکھیات وائی گرو آپ برت دے گرو آپ برت دے پڑ کیڑے گرسکھان دے اندر گرو برت دے کیڑے گرسکھان دے اندر گرو پیاری ہو گرو برت دے جڑے نشیاں چے گلت آنے ہیں سیکھ اکھ باؤن دے ہیں بھائی مانی دے وچے گلت آنے ہیں بد زبانیاں کر دے ہیں مہارا بول دے نے تانگرو عمر داسی مہارز کہنے نہیں کہنے پائی پرکھو سکھ ہو ہے جڑا گرو دے پانے چے چل دے ہیں سو سکھ سکھا بند پہ ہے پائی جے گر کے پانے وچے آوے اپنے پانے جو چلے پائی وچھڑ چوٹا کھاوے جڑا گرو دی رزا چے چل دے ہیں گرو دے پانے دے وچے چل دے ہیں گرو کہنے دے انہوں ست کر کے پروان کر دے ہیں گرو جو آخد ہے نا انہوں ست کر کے پروان کر دے ہیں ست بچن کہہ کے من دے ہیں گرو دے بچنا دے انہوں تے شنکہ نہیں کر دا گرو دے بچنا دے انہوں تے شنکہ نہیں کر دا نہ گرو دیا کرنیاں دے انہوں تے شنکہ کر دے ہیں تیسی آج دیکھ دے ہیں سکھ سماج دے اندر باقی دنیا دی گل چھڑیے سکھ سماج دے اندر دیکھ دے ہیں گروہ دے کاؤت کا گروہ دیاں کرنیاں دے ہوتے بھی شنکے سکھ ہوئے گروہ دی رضا نوں گروہ دے پانے نوں ست کر کے منگا ہے تان گروہ نانک دیو جی مہراز دے دردے ہوتے جدو پائی لینہ جی آئے اپنا سیس تان گروہ نانک صاحب دی دے چرنا دے بچے رکھیا ایک باری رکھیا مر نہیں چکیا جو بچن گروہ نانک صاحب سچے پادشاہ نے پائی لینہ جنہوں کیا انہوں نے ست کر کے پروان کیتا کدھے ترک نہیں کیتا کدھے ترک نہیں کیتا کیوں کیونکہ منچ شردہ سی منچ گروہ تے پروسہ سی گروہ تے وشواش سی تے جے گروہ تے پروسہ نہ ہوں دا گروہ تے وشواش نہ ہوں دا منچ ترک ہوں دا تے پھر گروہ پیاریوں تان گروہ انگا دیو جی مہاراہ دے روپ دے وچے سبائی من کے میں ہو سکتے سی سکھ ہو ہی گروہ دے خوشی لندہ جی دے من دے وچے گروہ دے پرتی وشواش ہے پروسہ ہے سکھ گروہ دے خوشی ہو لندہ ہے جی دے من دے وچے گروہ دے پرتی شرد ہے پیار ہے ترک نہیں ہے ایسی گل نہیں ہے گروہ پیاریوں کہ سکھ فلسفے دے اندر یا سکھ مات دے اندر ترک دا ستھان نہیں ہے ترک نو بلکول ہی بار کڑی ہے سکھ مات دا سکھ فلسفے دے اندر ترک ہے دلیل باجی ہے پر ایک سیما دے اندر ہے ایک سیما دے اندر ہے سیما تو بار جا کے نہیں گروہ پیاریوں او ترک جیڑا ساڑے مندے وچے گروہ دا پیار کڑ دے او ترک جیڑا ساڑے مندے وچے گروہ دا وشواشی توڑ دے وے او ترک جیڑا گروہ دے پرتی ساڑے مندے وچے وسی ہوئی شردہ نو ختم کر دے او اس ترک نو سکھ جیڑا ہے او اگلا کی سارد ہے او اس ترک نو پروانا نہیں کردہ گروہ پیاری ویسے بھی گروہ کردے وچے ترک دی جگہ ببیک شبد گروہ پیاریوں جیڑا استعمال ہویا ببیک شکھ نے ترک وادی نہیں بڑنا ببیکی بڑنا ہے ببیکی سوچن سمجھن دا نرنہ کرن دی سمرتھا جڑی ایسے سکھنے تارنی ترک وادی تے ببیکی چھ فرک ہے گروہ پیاری ہو ببیک شردہ نہیں کھاندہ ببیک وشواش نو نہیں توڑدہ ببیک جیڑا ہے وہ پریت نو کٹ بھی نہیں کردہ جد کے اس دے اولٹ ترک گڑا ہے وہ وشواش بھی ختم کردہ ہے شردہ بھی پنگ کردہ ہے اور پیار بھی گروہ پیاری ہو ختم ہو جاندہ ہے ٹوٹ جاندہ ہے پیار ٹوٹ جاندہ ہے پیار اس کر کے تانگروہ امرداز سے مہارز کہن دے سکھو اے گروہ دے رضا نو گروہ دے پانے نو ست کر کے مندہ ہے ست کر کے پروان دے پائی لینہ جی نے تانگروہ نانک صاحب جی دے بچنا نو ست کر کے مندہ وشواش پریت تی شردہ اندہ نال سیوہ کی تی تی پھر پائی لینہ جی تانگروہ انگا دیو جی مہارز دے نو نال سارے جگت وچ سبائی مان ہو گئے اور ست کر کے بچن منیاں تانگروہ امرداز سے مہارز دے تانگروہ انگا دیو جی مہارز دے ست کر کے منیاں گروہ پیاری ہو جو بچن کہتا ست ہے مہارز ست ہے مہارز ہاں گروہ پیاری ہو دنیا دے وچ جدو کوئی ساننو گل کہن دے نا کوئی تے اوثے اوث گلنو منن تو پہلا بچار کر لینی چاہی دی ہے بھی یہ جڑی گل کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا گلت کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا گلت کہہ رہے ہیں بچار کر لینی چاہی دی ہے گروہ پیاری ہو مہارز نے کیا ہے بچار کرو پر جدو گروہ کوئی گل کہن دے گروہ کدے گلت گل نہیں گروہ پیاری ہو کہہ سکتا اس کر کے گروہ دی گلتے کوئی بچار کرن دی لوڈ نہیں ہے بھی یہ مننی چاہی دی ہے یا نہیں مننی چاہی دی یا اے سنو منن دے نال لاب ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا جے گروہ کہہ رہے ہیں گروہ پیاری ہو تا جکینن ساڑے ہیتھ دے ویچ کہہ رہے ہیں انہا پروسہ انہا بشواش گروہ تے ہونا چاہی دارے ہیں ہاں دنیا دے بندیاں دی گلتے نہ کرو گروہ پیاری ہو پروسہ دنیا دے بندیاں دی گلتے نہ کرو بشواش دنیا دے مننکھ جدو سانو کوئی رائے دندے نے سید دندے نے بچار کر لو کہ اے سید رائے دتی چنگی ہے یا ماری ہے کوئی ماری گل نہیں ہے پر گروہ دی گلتے ہوتے گروہ پیاری ہو جیڑا بچار کرنی گروہ دی گلتے ہوتے جیڑا پھر گروہ پیاری ہو جیڑا ترک بطرک کرنا اے پھر سکھی نو اڑا لے جاندہ ہے پھر سکھی نہیں رہ جاندی گروہ پیاری ہو من دے بچ دنیا تے اکھاں میٹ کے بشواش نہ کرو پر گروہ دے پروسہ جڑا ساڑا ایسا ہی ہونا چاہی دے گروہ پیاری ہو کہ جدو گروہ دی گلتے ہوتے پھر گروہ دیسنا چاہی دے سنسار نہیں دیسنا چاہی دے دنیا نہیں دیسنی چاہی دے گروہ نے جو کہے ہیں ستھ کہے ہیں گروہ جو کہند ہے ستھ ہی کہند ہے گروہ پیاری ہو سکھ لئی گروہ دا بچن کدے میتھیا ہو ہی نہیں سکتا انہا پروسہ انہا وشواش ساڑا گروہ تے ہوئے نا گروہ پیاریو پھر گروہ نال نزدیکی جڑیہ وہ قائم ہونگی ہے نزدیکی قائم ہونگی اسی پرامگرست ہو جانے لو جی فلانا جڑے گردوارا صاحب جاندے مطھا ٹیک دے سب سنگ کردے سیوہ کردے انہوں بماریاں بماریاں نے روگ نے فلانا جڑے وہ قدے گردوارا نہیں جاندہ منمتی ہے ترکبادی ہے اوہ دا قدے سرنی دکھ ہے اساڑے منچ گلہ پرام پانتیاں آ جاندی ہیں گروہ پیاریو گروہ جڑے نا قدے گلت نہیں کردہ ہے قدے بھی گلت نہیں کردہ ساڑھی سمجھ گروہ پیاریو تو کھا کھا جاندی ہے ساڑھی سمجھ جڑی ہے اوہ اوڑ ج جاندی ہے پھر لیکھا لگ جاندی ہے گروہ پیاریو ساڑے جڑا گروہ دے کول ہوں دے جڑا بانی پڑ دے جڑا سیوہ کردے جڑا سمرن کردے یقینا گروہ پیاریو گروہ جڑے اوہ دے دکھانو دور کردہ ہے اوہ دے وڈے دکھانو چھوٹے دکھان دے وچھ تبدیل کر کے دور ہی کردے اوہ دا پیدا ہی کردے گروہ پیاریو پیدا ہی کردہ ہے ایک مدھیا جی کہانی ہے ہے تا مدھیا جی کہانی ہے کہ دو دوست ایک بہت نیک کم کرنا لہا چنگے کم کرنا لہا ایک مانے کرم کرنا لہا برے کرم کرنا لہا کہ تے سفر تے جارے جڑا برے کرم کرنا لہا سی انہوں ایک سونے دا سکھا لبیا تھوڑی دور گئے جیڑا چنگے کم کرنا لہا سی اوہ دے پیار دے وچھ کندہ چوب گئے سوڑ چوب گئے جیڑا مادے کم کرنا لہا سی اوہ چنگے کم کرنا لہا انہوں کہندہ ہے دیکھ تو چنگے کم کرنا ہے رب دا نا لینے وائی گرو دا نا لینے سفر دے وچھ تیرے کندہ چوبے ہے میں کدے مادہ ہی کیتا ہے چنگا کیتا ہی نہیں ہے میں نو دیکھ سونے دا سکھا لبیا وہ دے مانچ بھی کھال آ گیا یہ گلتہ صحیح ہے مادے کرم کرنا لہا لینوں برے کم کرنا لہا لینوں برا سوچنا لہا لینوں سونے دا سکھا لب گیا میں اشور دا نا لینے وائی گرو دا نا لینے میرے پیار وچھ سوڑ چوبی تورے جاندے آگے ایک مہاتما ملگیا کہندہ مہاتما نو پوچھ دے جیہا کیوں ہمیشہ بپتہ کسٹ سنکٹ ترم کرم کرنا لیا یا نو کیوں سینے پیندے جیہاں مہاتما نو پوچھیا تے مہاتما نے کیا کہ اے پرخ تیڑا مادے کم کرنا لہا سو انہوں کہنے لگیا اے پرخ توں برے کم کر دے مادے کم کر دے تے نو سونے دا ایک سکھا لبے ہے اے بھی کہندے کھوٹا ہے چیک کروالی اے بھی کہندے اصلی سونے دا نہیں ہے نکلی سونے دا ہے جدکہ تیری قسمت دے تیرے متھے دے ہوتے تا اصلی سونے دے سکھا لی پر ہی گاگر جڑی ہے او تے نو ملنی چاہیے دی سی ملنی سی اصلی سونے دے شد سونے دے سکھا لی پر ہی گاگر جڑی ہے تے نو ملنی سی پر تیرے مادے کرمانے تیرے برے کرمانے تے نو ایک نکلی سکھا جڑا ہے ہے او دیتا ہے تی پھر جڑا چنگے کرم کرنالا سی انہوں ماتما کہن لگیا اے پرخا تیرے کرما دے ویچھو سوڑی لکھی سی فانسی لکھی سی تی نو سوڑ چو بھی ہے پر ماتما نے تیرے تکرپا کیتی ہے وائی گروہ نے تیرے تکرپا کیتی ہے چنتانہ کارم ہون جڑا اگلا سفر سی اوز اگلے سفر دے ویچھو جڑا چنگے کرنالا پرخ سی وہ خوش جا رہا سی جڑا مارے کم کرنالا پرخ سی وہ دکھی جا رہا سی میں نو تا سونے دے سکھیان دی گاگر لبنی سی میں برے کم کیتے مارے کم کیتے میرے کوڑو ایک کو کھوٹے دا سکھا رہ گیا دو جا خوش سی کہ میرے کرما چا سوڑی لکھی سی میں اشور دا نا لیا کوئی پارو پکار کیتا کوئی دانپن کیتا سوڑ وجی ہے تھوڑا جا دکھی ہوئی ہے تکلیف ہوئی ہے اس طرح گروہ پیاریوں اسی بھی کئی باری گڑا ہے وہ سوچ لینے ساڑی سکھ اتحاس دے ویچھ ادھارنا دیتیاں نے گروہ پیاریوں ادھارنا مل دییاں نے کہ کس طرح پاتشاہ نے بندگی کرن والے پگتی کرن والے سیوا سمرن کرن والے آنو سنسار دے ویچھ خوشیاں نال پرے آئے خوشیاں نال پرے آئے تا ایتھے تان گروہ ارجان دیو جی مہارز کہندے نے کہندے جیڑا پورک برم کرم جے پورنا ہے جیڑا برم دے کرما دے ویچھ پورنا ہے پرماتما دے کم کردے پرماتما نمیت کم کردے آسی سنگت کر رہے ہیں ایتھے تا 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 ایتھ وہ ہوا بے جڑی اوتتما دی سنگت ہے نا وہ اوتتما بنان دی ہی وہ جے ہو جے بندیان اللے اوہ جیان گل لہاں سن دے ہی جے ہو جیان گل لہاں سن دے outdated ان وہہو جا ساٹھے من دے اوتے پر باہ پیندا ہے ساٹھے کام بن دے ساٹھے سانسکار بن دے اوہ جی پھر کام ودد ہیں جے اسی چنگیاں دی سنگت چراہاں گے چنگیاں دی سنگت چنگیاں گل لہاں سناؤں گے چنگاں сказ میں تیمیر کرنے والے 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 وال گروہ ارجان دیو جی مہاراج اے ہوئی کہہ رہے نے کہہ دے جی سنگت کرنی ہے تے پھر انہاں پرخان دی کرو جیڑے گروہ تے پروسہ رکھ دے سنگت کرنی ہے تے انہاں پرخان دی کرو جیڑے روز امرت بیڑے گروہ دے دربار چل کے ہوں دے مطھا ٹیکڑ ہوں دے سنگت کرنی ہے تے انہاں دی کرو جینا دے خیال چنگے نے سنگت کرنی ہے تے انہاں دی کرو جینا دے سوچ چنگی ہے سنگت کرنی ہے تی اونا دی کرو جنہ دا جیون ساف ہے کیونکہ اونا دی سنگتی تانو چنگا بنائے گی تی جے تسی نشیڑیاں دی سنگت کرن لاغ پائے باقبادیاں دی سنگت کرن لاغ پائے تسی بیبچاریاں دی سنگت کرن لاغ پائے تی اونا گروہ پیاریوں کا دی چنگا نہیں بناؤنا ہے اونا مارا ہی بناؤنا ہے برا ہی بناؤنا ہے تب پہلی پنگتی چا تانو گروہ ارجان دیو جی ماراج دوسری پنکتی چکی کہن دے نگر پیاری ہو تیان دیو ست کہن دے آتم رتن سنسار گہن جڑا انتر آتمیں سنسار دے وچ رتیا جاندے جڑا سنسار دے وچ رتیا مطلب سنساری پرورتیاں دے وچ پیجیا تریا جاندے اپنے لئے سوچنا اپنے پروار لئے سوچنا اپنے بچیاں لئے سوچنا اس تو بار سوچنا ہی کچھ نہیں کہ باقی بھی سماج ہے باقی بھی منوکتہ ہے سنسار دے اندر میرا فرض میرے سریر دے پرتی ہے میرا فرض میرے پروار دے پرتی ہے اس تو بینا میرا کوئی فرض نہیں ہے اوہ سنسار دے وچ رتیا آیا پرکھ ہے گرو پیاری پر جڑا کہن دا ہے کہ میرا فرض میرے سریر دے پرتی ہے میرا فرض میرے پروار دے پرتی ہے اور میرا فرض جڑے کچھ میری قوم دے پرتی ہے میرے پنت دے پرتی ہے اور کچھ فرض میرے منوکتہ دے پرتی بھی نہیں مانمتہ دے پرتی بھی نہیں ایتھے کننا پرکھان دے گلو رہی ہے ایتھے انہ پرکھان دے گلو رہی ہے جڑے گرو پیاریوں صرف اپنے بارے سوچ دے اپنے پروار بارے سوچ دے جڑے ترم بارے نہیں سوچ دے جڑے پر اپکار بارے نہیں سوچ دے جڑے سیوہ سمرن بارے نہیں سوچ دے انہ دے گلو رہی ہے مرز کہنے دے تینر نانک نحفل ہے تینر او منوکھ او جیو نحفل ہے نحفل ہے دے مطلب ہے کہ بیکار نے نحفل اپنا کنوں کہنے گر پیاریو نشفل جیدہ کوئی فال نہ ہووے کہ جیدہ فال نہ ہووے نا انہوں پا بیکار کہہ دنے جڑے بیج دے وچے فال نہ ہووے انہوں سے کہنے بیکار ہے جڑے درخت انہوں فال نہ لگے اسی یہ کہنے بیکار ہے سممل رکھ انہوں فال نہیں لگ دا سممل نو بھی گر پیاریو بیکار رکھاں دی شرینی دے وچے گڑے آنجے بانی چیوی ہوندہ نا سممل رکھ سرائے را آت دیرگ آت مرچ اوے جی آوہ ہے آس کا رجائن راستے کے کہ سممل دا رکھ بڑا بھی ہوندہ ہے پارا بھی ہوندہ ہے اچھا بھی بہت ہوندہ ہے لیکن اوہ کسے کام نہیں ہوندہ نا اوہ چھاند اندہ ہے نا اوہ فالد اندہ ہے نا یوں دی لکڑ بالن دے کام ہوندی بالن دے کام بھی نہیں ہوندی لکڑ ہوندی تا ایتھے تانگرو ارجن دیو جی مہارز کہنے دے نے آتم رتنگ سنسار گہنگ جڑے انتر آتمے رتے ہوئے نے سنسار دی اندر اور تورے جا رہے نے جندگی جاؤں رہے نے جندگی جاؤں رہے نے گرو پیاریو تے نار نانک نحفل ہے ہی تانگرو نانک ساہب جی جڑے سنگت وچ جیو بیٹھے نے نہ نو کہو کہ او جیو بے کار نے نشفلنے کون نشفلنے مارا سنسار Rateنگ جڑے سنسار چرنگے ہوئے نے جگت چرنگے ہوئے نے جڑے سنسار چرنگے ہوئے نے جگت چرنگے ہوئے نے سنسار چرنگے کاؤں ہیں جگت چرنگے کاؤں ہیں جڑے اپنے بارے ہی سوچ دے ہیں اپنے پیٹ بارے ہی سوچ دے ہیں اپنے پروار بارے ہی سوچ دے ہیں جگت چرنگے ہوئے نہیں گروہ پیاریو میرے کو لی ایک کو جو نہ چاہی دے ہیں میرے کو لی آ چیز ہو نہیں چاہی دی ہے وہ سنسار چرنگے ہوئے پرکھ لے جڑے گروہ پیاریو وہاں ہے گروہ چرنگے ہیں گروہ دے پریم چرنگے ہیں او نحفل نہیں ہوں دے او نشفل نہیں ہوں دے گروہ پیاریو تانو گروہ ارجن دیو جی مہاراج نشفل نشفل دا مطلب ہے بے کار کنو بے کار کہہ رہے ہیں بے کار کہہ رہے ہیں گروہ پیاریو بے کار کسے کام دے نہیں ہے بے کار دا مطلب ہے کسے کاج دے نہیں ہے کسے کار دے نہیں ہے کسے کام دے نہیں ہے او جیو او پرخ کسے کام دے نہیں ہے جڑے سنسار چرتے ہوئے نے اور جندگی جیاؤ رہنے تُرے جا رہنے تُرے جا رہنے تکو گروہ پیاریو Когдаی کمال دیگا ل libr nacional یہ سنسار ہے تُرے جا رہنے چنگے کرم کرنہ لے بھی تُرے جا رہنے مارے کرم کرنہ لے بھی تُرے جا رہنے عیتے سادو بھی جندگی جیاؤ رہنے چور بھی جندگی جیاؤ رہنے پر تنگروارجرن دیبا�ی مہراز گرو پیاریو جیڑے کوڑ دے مارک دے Algتے چل رہے ہیں اونا نو بے کار کہہ رہے بے کار یہ کسے کام دے نہیں ہے درونوں گرو پیاریو کسے کام دے نہیں ہے تان گرو عرجن دیو جی مہراز کہہ رہےodus نے تے نار نانک نیحفلہ ہے او منکھ او جیو او بندے نشفل نے بے کار یہ تان گرو عرجن دیو جی مہراز دستے گرو پیارا اگر دوسرا سلوک ہے جیڑا پان سنگھ صاحب جی دے مخار بندے تو سنے ہیں اندے چکی کہہ رہے ہیں بیکار بندیاں بھی ہور گروہ پیارے تھوڑی جی گل کر دے نے تان گروہ ارجن دیو جی مہارات جیڑے بیکار بندے اندے نے تیاندیوں کہن دے پر درب ہرننگ ہرننگ دا مطلب اندے گروہ پیارے چورونا چوری کرنا پر درب ہرننگ پرائے تان انوں چوری کر دے نے پر درب درب کہن دے نے پیسے نوں تانو نوں درب درب دا مطلب ہے پیسہ تان تے ہرننگ دا مطلب ہے چورونا تے پر دا مطلب ہے پرائے پرائے تان چورونا پرائے تان چورونا یہ اوگن ہے گروہ پیاریوں اوگن اس بابت تان گروہ نانک صاحب جی نے کہا کہ حق پرائے نانکا اوس سور اوس گائے پرائے حق کھانا پشو اندہ نا اوارا پشو اسی دیکھ دے ہیں او کساندی بجی ہوئی فسل دے وچ ور جاندہ کساندی بجی ہوئی فسل دے وچ ور جاندہ ہے تے اوس فسل نوں کھاندہ ہے کھاندہ کٹ ہے انہوں اجاردہ بہت ہے پیاراندے نال انہوں مسلدہ جا دے ہیں کیونکہ انہوں سمجھ نہیں ہوں دی کہ اے جڑی فسل ہے اے دیتے میرا عدکار نہیں کیوں نہیں سمجھ ہوں دی کیونکہ پشو ہے اوہ ڈنگر ہے انہوں سمجھ نہیں ہے کہ اے جڑی فسل بجی ہوئی ہے اے دیتے میرا عدکار نہیں اے کساندہ عدکار ہے کساندہ پرواردہ عدکار ہے کیونکہ اوس نے میند نال بجی ہے میند نال پانی لائے ہے میند نال اسنو پالے ہے پر وہ کس جان دے وڑ جان دے اندر اور پشو فصل کھان دے کسان دی بجی ہوئی بہت ساری اجار دے کیونکہ وہ پشو ہے اسنو سمجھ نہیں تے جے کوئی انسان کسے پرائے دی کیتی ہوئی میند نو گروہ پیاری جڑے وہ چوری کرے کسے پرائے منوکھ دی میند نال کمائے ہوئی گروہ پیاری وہ سادنا نو جڑا ہے وہ ہاتھے آوے وہ بھی گروہ پیاری چھال دے نال کپٹ دے نال بھائی مانی دے نال توکھے دے نال تے پھر او منوکھ انسان کمیں ہو گیا پھر او س منوکھ تے او س پشو دے اندر کی انتر رہ گیا جڑا کسان دی فصل او جارد ہے اس کر کے تان گروہ ارجان دیو جی مہاراز ایتھے ایک اوگندہ ذکن کرتے نے کہا دے پر درب ہرننگ بہو بہو ویگن کرننگ بہو ویگن کرننگ دوسرا اوگن کی ہے گروہ پیاریوں منوکھتا دے اندر منوکھتے اندر بہو ویگن کرننگ دوسرے دے کممہ دے ویچ بہت سارے بیگن پاؤنے یہ بھی تا ایک اوگن نہیں ہے بماری ہے نا گروہ پیاریوں آدھ تو اندھی ہے کنیا نو آپ کم کرنا نی ہے دوسرے نو کرن دےنا نی ہے دوسرے دے کممہ چھ بھیگن پاؤنے میرا کچھ بڑھے نہ بڑھے لیکن فلانے دا کچھ نہیں بڑھنا چاہیی دا کئی ایس جے لوگ بھی اندھی کوئی منوکھ چنگا کم کر رہے ہیں وہ دے چھ بھیگن پاؤنے بیے چنگا کم کر کے میرے ہیں ایس چنگا کم کم کر رہے ہیں ویسے بھی گروہ پیاریوں سنسار دے وچھ منوکھ جڑا ہے وہ اپنے دکھاں تو انہاں دکھی نہیں ہوں دا جنہاں پرائے دے سکھاں تو دکھی ہوں دا ہے جے سو بند ہے سو دا سو ہی گروہ پیاری روگی ہے تا پھر کسے نو کار دا دکھ ہے پھلانے بھی روگی ہے میں نو روگ لگ گیا پھر کی ہو گیا پھلانے نو بھی روگ لگ گیا فلانے نو بھی روگ لگ گیا ہے تے جے ساؤ دے وچھو پنجاہ تاندرست ہے پجے فردے ہے تے پنجاہ روگی ہے پھر گروہ پیاری پنجاہ روگی ہیں جینا 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 بہت اوکھا ہے کیونکہ انہاں اکھاں دے سامنے پنجاہ تاندرست تو رہے فردے نے انہاں دی تاندرستی ویخ ویخ کے منوک دکھی ہوئی جاندہ ہے اے تا تاندرستنے میں دکھی ہوں جے ساری گریب ہون کون گریبی دا دکھ مناؤے گریبی دا دکھ اس کر کے منائے جاندہ ہے کیونکہ سنسار دے وچھ امیر دستے پیسے آلے دستے کوٹھیاں کاراں والے دستے اس کر کے دکھ مناؤں دا ہے منوک تے انہوں کہن دے مرز کہن دے بہو وگن کرننگ دوسرا اوگن ہے بہو وگن کرننگ تے ایک پاتشاہ کہن دے اچھڑنگ سرب جی کہ جی کہہ دا مطلب ہے جند لئی اپنی جند لئی او دوسریاں نوں اچار دینے بول دینے مارا بول دینے باد زبانی جڑی ہے نا گریبی پیاریو باد زبانی آج سماج دے وچھ خاصتہ عورتیں دنیا دی گل چھڑی ہے ساڑھے سکھ سماج دے وچھ بھی بہت فیل گئی بڑے چھوٹے دی لے آج نی گریبی پیاریو رہ گئی نہ پروار دے وچھ کر دے وچھ پڑیاں دا ستکار رہ گیا نہ سماج دے وچھ رہ گیا نہ سماج دے وچھ نہ کارپروار دے وچھ کارپروار دے وچھ ختم ہویا ہے سماج دے وچھ ختم ہو گیا جس سماج دے وچھ ختم ہو گیا تے کارپروار دے وچھ ختم ہو گیا جڑا بار گریبی پیاریو کسے سیاڑے دا بزرگ دا آدھر نہیں نا کر دا تے سمجھلو او کار دے وچھ بھی کدے نہیں کرے گا گریبی پیاریو ستکار آدھر تا جڑا کار دے وچہ در ستکار نہیں کردہ وہ بار بھی کسی سیاہنے دا ستکار مان نئی کرے گا یہ سمجھ لینے چاہیے دا گروہ پیاریوں تا آج باد زبانی جڑی ہے یہ بھی گروہ پیاریوں بہت زیادہ جڑی ہے وہ ود چکی ہے کوئی سمجھ نہ ہوئے غلط پتہ نہ ہوئے غلط اتر دین دی سمجھ نہ ہوئے تا پھر گروہ پیاریوں اتر جڑے باد زبان دین آل دینہ یہ بھی اج کل ٹرینڈ جڑی ہے وہ سمجھ دے وچہ چل رہے یہ خاصتہ اور تے سوشل میڈیا دے رہا ہے تتہا نگروہ ارجان دیو جی مہراز گروہ پیاریوں ایک بچن کہہ دے نے کہ جڑے باد زمانی کر دے پر درب ہرننگ بہو وگن کرننگ اچھرننگ سرب جی کھ جند لئی اچار دے نے سواریانو موڑا بول دے نے موڑا بول چنگا کہیں دے کسی آوی مارا جی آوی مارا جی آوی مارا جی آوی مارا جی آ سنسطھا بھی ماری جی آ بندہ بھی مارا جی آ بندہ بھی مارا جی سارا دن گروہ پیاریوں بول لی جانے بول لی جانے آوی مارا آوی مارا آوی مارا انہوں نے پچھئے کہ پائی صاحب کوئی چنگا بھی ہے کوئی کہندہ ہاں ہے کون میں میں چنگاں باقی سارے مارے جد کے بانیدہ فلسفہ سانو کہندہ ہے ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے پائی ہم نہیں چنگے برا نہیں کوئے اسی کی کر رہے ہیں اسی کہنے ہیں میں چنگاں باقی سارا سنساری مارے سارا ملکی برا برا ہے سارا سنساری برا ہے تانگرو ارجن دیو جی مہارز کہنے پرکھو ایسے منوکھ دا جیوان ہے نا وہ نشفل ہے تے نار نانک نحفل ہے ایسے منوکھ دا جیوان نشفل ہے ایک سلوک دے وچے کہنے کیسے منوکھ دا جیوان نشفل ہے آتم رتنگ سنسار گہنگ آتم رتنگ سنسار گہنگ جیڑا سنسار دے وچے انتر آتمیں رتیا ہویا زندگی جو رہے ہیں تریا جا رہے ہیں او دا جیوان جیڑا نشفل ہے تے نار نانک نحفل ہے دوسرا کہنے پر درب ہرننگ جیڑا پرائی تا ننو چورا رہے ہیں تے نار نانک نحفل ہے او دا جیوان بھی نشفل ہے بے کار ہے بہو بگن کرننگ جیڑا بہو سارے بگن پیدا کر رہے ہیں دوسرے دی زندگی چھے او دا جیوان بھی نشفل ہے تے نار نانک نحفل ہے پھر کہندے اچھرنن سرب جی کا ہے جند لائی اپنی جند لائی اپنی جیون لائی وہ اچار رہے ہیں دو جیان وہ سنا رہے ہیں دو جیان مندہ سنا رہے ہیں گال مندہ بول رہے ہیں وہ دا جیون بھی نشفل ہے تا مہارز نے اتھے چار اوگنا دا ذکر کیتا ہے گروہ پیارویں ایک سلوک دے بچ کہ ان چار اوگنا والے منوک دا جیون جیڑا ہے وہ بیکار ہے بہت سے دا بہت ساری اوگنا ہے گروہ پیاریوں پر ایس سلوک دے بچ چار کمیان دا ذکر کیتا ہے چار اوگنا دا ذکر کیتا ہے پہلا جیڑا سنسار دے بچ اپنے بارے ہی سوچ دے انتر آت میں سنسار پروار دے بچ پجھے ہے انہوں منوکھتا دی قوم دی پنتھ دی کوئی پروار نہیں ہے دوسرا جیڑا پرائیات انچور آرہے ہیں تیسرا جیڑا دوزیاں دے زندگی جی بیگن کھڑے کار رہے ہیں تی چو تھا جیڑا بادزوبانی کار رہے ہیں مارا بول رہے ہیں شرف اپنے لئی اپنی سوکسو اولت لئی اپنے اناند لئی اپنے ماننو خوشی دین واسد دے وہ دوسریا نو مارا بول رہے ہیں تا ایک چار پرکھ جڑے نے ایک اندے پائی پرکھو ایک برے نے مارے نے ایک پاتشاہ تان گروہ ارجان دیو جی مہاراج بچن کر دے اگے گروہ پیاریوں زکر کر دے نے تیان دیو لاؤ لائی تریسنا اتیپت مانمائ کارم کارت سے سکر ہے لاؤ لائی ایک دو شب دنے گروہ پیاریوں وکھر وکھری لاؤ لائی مینو مل جائے مینو مل جائے فلانی چیز مینو مل جائے فلانی چیز مینو مل جائے اوہنو تا نگروہ ارجان دیو جی مہاراج بچن کر دے لاؤ لائی کون کہندہ ہے مینو مل جائے مینو مل جائے تریسنا جیدی اندر تریسنا ہے اتیپت جیڑا اترپت ہے اترپت دا مطلب جیڑا تریپت نہیں ہے پکھا ہے شب دیتھے اتیپت اتیپت دا مطلب ہے جیڑا تریپت نہیں ہے تریپت دا مطلب اندہ ہے رجیا ہویا تی اتیپت دا مطلب ہے جیڑا رجیا ہویا نہیں ہے تی جیڑا رجیا ہویا نہیں ہے انہوں سیکھی نیا پکھا ترشنا دا پکھا واسنا دا پکھا مان مائے مان جی دا مائے دے وچ ترشنا دے کارن ترپت نہیں ہے پکھا ہے اوہ کہنے دا ہے میں لے لوا میں لے لوا ایتانو گروہ ارجن دیو جی حقیقت بیان کر دے سماج دی منوکتہ دی لاؤ لائی ترشنا اتپت مان مائے مان مائے مائے دا ایتی آرت ہے مائے مان دا آرت نہیں ہے مائے مائے مان جی دا ہے مائے اچھ اترپت ہے پکھا ہے ترشنا دا جڑا شکار ہے اوہ کہنے دے لاؤ لائی میں لے لوا میں لے لوا میں لے لوا مارا زفر ایک بڑا کمال دا گروہ پیاری بچن کہنے دے ایسے پرکھا لائی کہنے دے کرم کرت سے سکر ہے سکر کہنے دے گروہ پیاریوں سورنو کہنے دے اجے منوکھ سورا وانگ کم کر رہے کرم کرت سے سکر ہے سیدہ مطلب ہے اوہ سیدہ مطلب ہے اوہ اوہ کاؤن مہاراج تے نر اوہ منوکھ جڑے آتم رتنگ سنسار گہنگ پر دربہ رننگ بو بگن کرننگ اوچرننگ سرب جی کہنے دے ایسے منوکھ جڑے میں لے لوا میں لے لوا کہنے دے نے تریشنا دے وچ فسے مانجی نا دا مایا دے وچ اترپت ہے پکھا ہے ایسے منوکھ کہندے کرم کرت سہے سکر ہے کہندے سوراں وہاں کا کم کر دے اونس سور کی کم کر دا گروہ پیاریو سور گندگی کھان دا ہے سور دے ہو کم ہے ہورتہ سوردہ کوئی کم ہی نہیں ہے سور جڑا ہے اوہ گندگی کھان دا ہے مہاراج کہندے اے جڑی لوگ نے ایسے جڑے لوگ نے اوہ گندگی ہی کھا رہے ہیں سوراں وہاں کا گندگی ہی کھا رہے ہیں دیکھو گروہ پیاریوں ہے تک ترڑے بچن پر ہے ساڑھے ہیت لائی ہے ساڑھے ہیت لائی بانی سانو شیشہ وکھاؤں دی ہے گروہ پیاری کیا ہے پرکھو اصلیت آہ ہے اسی جو سمجھ دے نا اپنے آپنوں او نہیں ہیں ساڑھا اپنا آپ سانو وکھ نہیں رہا اسی سمجھ رہے ہیں بہت سونے ہیں بہت خوبصورت ہیں بہت سونے ہیں مہاراض کہیں دے شیشہ وکھاؤں پھر تو نو پتہ لگو کہ تسی کون واسطوک دے وچہ اصلیت دے وچہ تسی کون او دو پتہ لگو گا جدو تسی شیشہ دے سامنے کھڑے ہوگا تا گروہ بانی جڑی ہے گروہ جڑا ہے ایک شیشہ بھی ہے گروہ پیاریوں جدو سکھ بانی دے سنو کھن دے تا سکھ نو اپنے آپے دا گیاں نن دے اپنیاں کمیاں دا گیاں نن دے جدو کمیاں دا گیاں نن دے پھر منو کھپنیاں کمیاں نو دور کرن دا جتن کر دا پاگدہ لڑ کھول جائے منو کھ سارے شہر وچہ تڑیا فردہ ہے انو پتہ نہیں ہے کہ میری پاگدہ پچھو لڑ کھول گیا پر جدو شیشہ دے سانو میں کھن دا ہے وہ دیکھ دا ہے میرا تا لڑ کھولیا پی ہے وہ سب تو پہلا کمکی کر دا ہے اپنا لڑ ٹھیک کر دا ہے پشتاندہ بھی ہے میں تو سارا بزار کو میں آیاں میری پاگدہ لڑ کھولیا ہے دستار دا لڑ کھولیا پی ہے منو پتہ ہی نہیں لگیا دس سے ہی نہیں کسے نے پر شیشہ دے سانمک ہویا انو پتہ لگیا کہ میرے متھے دے ہوتے میرے گل دے ہوتے کالس لگی ہوئی ہے وہ سب تو پہلا کمکی کرے گا اپنا مو تو آئے گا اپنی کالس اتارے گا کیوں کیونکہ پہلا اسنو پتہ نہیں سی سارا بزار کو میں آیا اسنو پتہ نہیں سی پر جدو شیشہ سانمک کھڑا ہویا انو پتہ لگ گیا کہ میرے چیرے دے ہوتے کالس ہے تا سب تو پہلا وہ کالس تو ہوئے گا گرو جڑے ساڑا یہ ساڑیاں کمیاں دست دائے جدو کمیاں پتہ لگ جاندیاں نے پھر منو کھپنیاں کمیاں نوں دور کردائے پھر ہی دور کردائے جدو منو کھنو خود پتہ لگ دائے کہ ہاں میرے چیک کمیاں نے دو جا کوئی دست دائے جکیر نہیں کردائے پھر جدو خود پتہ لگ دائے خود نوں انپب ہوندائے خود نوں انپب کدو ہوندائے جدو گرو دست سنمک ہوندائے تا ایتھے گرو پیاریوں سماج دیاں کمیاں دا ہی علیک کیتے تا نگرو ارجن دیو جی مہاراج نے دو سلوکان دے اندر ایک واری پھر گرو پیاریوں تیاندائے آتم رتنگ سنسار گہن تے نر نانک نحفلہ جیڑے انسان سنسار دے وچ انتر آتمیں آتمک تورتے پوری طرح جے ہوئے نے تے نر نانک نحفلہ انہ دا جیون نشفلہ پر درب ہرننگ پرائیات انچراؤں دے نے بہو بگن کرننگ بہو سارے بگن پاؤں دے نے دو جیان دی جندگیچ اور کچھ رننگ سرب جی کہے اپنی جند لئی اپنے مطلب لئی او مارا بول دے نے دو جیانو لاؤ لئی ترشنہ اتپت مان مائی من مائی دے وچ اترپت ہے ترشنہ ہے میں لیلوان میں لیلوان میں لیلوان کردنے کرم کرت سے ہے سکر ہے او منوک سورا وانگ کم کردنے جمیں سور گندگی کھاندہ ہے اس طرح او منوک دیڑنے گندگی کھاندنے ایتان گروہ ارجن دیو جی مہاراج نے دو سلوکان دے وچ سانو سمجھایا گروہ پیاری دو سلوکان دے وچ دسے ہے کہ اس طرح دے جیون تو اسی بچنا ہے اس طرح دی جڑے اوگن ہے اس تو اسی بچنا ہے جی اس اوگن دے وچ کوئی فسے ہے تا مہاراج نے اکتاک ہے کہ جیون بیکار ہے دو جا کیا ہے کہ وہ سورا وانگ کم کردنے سورا وانگ وہ بچر گندگی کھاندہ ہے اے پاتشاہ نے سانو سمجھایا بلکلوں میں جویں ایک ماں اپنے بچے نو گودچ بٹھا کے ایک باپ اپنے پتر نو جوان پتر نو کول بٹھا کے کہنے دے پتر تو نشے نہیں کر رہے ہیں جیر کھا رہے ہیں تو نشے نہیں کھا رہے ہیں جیر کھا رہے ہیں رک جا سابدان ہو جا اس سے طرح ساتھ گروہ جی سانو اپنی گودچ بٹھا کے کہنے دے کہ اے اوگن مارے نے پتروں انا تو بچنا ہے انا دے کدے نیڑے نہیں جاڑا ہے اے پاتشاہ جی سانو سمجھا دے اس دنالی نسچت کی تصمہ چکے ہم سمابتی کر دے ہیں گربانی بہت اگم اگاد بود ہے بچاردیاں پل نہ ہو جاندیاں سنگت ساتھ گروہ جی بکشن جو گئے کھمہ دے جا چکھاں او سارے رائے ملکے اکال پرخ گیرداس کریے آخریاں پنگتیاں پڑھ دے سچے پاتشاہ ساڑھے تے کرپا کرنی سانو سنگت کرندا مان بکشنا تاکہ ساڑھا لوگ سوکھی پر لوگ سوہیلا ہو جاوے گربانی گروہ کا اتحاس بہت اگم اگاد بود ہے بچاردیاں پل نہ ہو جاندیاں سنگت ساتھ گروہ جی بکشن جو گئے کھمہ دے جا چکھاں او آخری پنگتی پڑھ کے فتح پروان کرنی بہت پردربہ رننگ بہت ویگن کرننگ اچرننگ سرب جی کا ہے لاؤ لائی ترسنا آتپت مانمائ کرم کرت سے سکر ہے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی